اور اس کے پیالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور درود کے بعد ہمارے لئے یہ بڑی خوشی اور مسرکت کی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت آیا کہ ہم خاجہ خاجیان حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی پاک زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس الہاد اور بیدینی کے زمانے میں خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرنے کے لیے پھر اس سال قرص سلافہ قدس قائم کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیر دی آج کی دنیا میں فنکشنس سیلیبریشنس کی کوئی کمی نہیں آج دن میٹنگیں ہوتی ہیں فنکشنس اور سیلیبریشن بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ورلڈ میٹیریل ورلڈ ہے اور اس میٹیریل ورلڈ میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب میٹیریل کی ہیں روحانیت ایمان اور یقین کی باتیں دنیا سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے ایک مرتبے نہیں بارہ آپ نے سنی کہ اچھے لوگ دنیا سے چلے گے جو باقی رہنے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے خجور کے مقابلے میں اس کا چھلکا اور جوہ کے مقابلے میں اس کی بھوسی یعنی جو مغز تھا جس کو اصل کرنا چاہیے وہ تو اب ختم ہو گیا اب یہ چھلکا اور بھوسی جو ہے یہ رہ گیا ہے لیکن اس چھلکے اور بھوسی کو بھی میرے دوست تو تیرہ سو برس ہو گئے اس میں سے بھی کمی ہوتے 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 اب بس ایک آنکھ ٹکڑا کہیے یا ذرہ کہیے یا قطرہ کہیے وہ باقی رہ گیا ہے اور خدا کرے کہ یہ باقی رہے اس لیے کہ اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو بس اسی دن کا نام قیام بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی دنیا میں وہی قوم اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ زندہ رہے گی اور وہی لوگ زندہ رہیں گے جو اپنی اصول پر سختی سے قائد ہیں اور انشاءاللہ یہی لوگ خیلیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہیں گے اور دنیا سے جائیں گے حضرت خاجہ غریب نباز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص یہ کوئی رسم اور یہ کسٹم نہیں کہ جس طرح سے اور انیورسریز اور کسٹمز ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس عرص کو قائم کر کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم ان کا زمانہ اور ان کی تعلیخ کو ہم دوبارہ اپنے سامنے لائیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ملک میں کس طرح اسلام کو پیش لیا جو ملک برحمدوں کا تھا راجبوتوں کا تھا سخت قسم کے ہندووں کا تھا آخر یہ اسلام کس طرح سے وہاں قائم ہو گیا کیسے انہوں نے اسلام کا شجر اور اسلام کا درخت لگایا جس کے نتیجے میں میرے دوستو آج بھی ہندوستان میں مسلمان اور اسلام نظر آئے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جس پر غور کرنی کی ضرورت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے اور اس تعلق پر اور نسبت پر ہم ناز کرتے ہیں اور یہ عرص بھی اسی سنسلے کی ایک قریہ ہے آج کی مقدس مدلس میں انشاءاللہ چند ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے پہلے مولانا محمد ایوب رضوی سے آپ دلاوت قرآن پاک سنیں اور اس کے بعد درود و سلام کے چند اشعار اور مختصر سینات اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو کچھ اللہ کی جانب سے اس فقیر کو توفیق ہوئی میں بھی کچھ مختصران آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو پہلے آپ قرآن عظیم کی تلاوت سنیے اور درود و سلام پڑھیں